اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ کیسے ہیں ڈیر سورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لکٹر ٹھاک ہوں گے ڈیر سورنٹس موسٹ امپورنٹ لونگ کوئسٹن موسٹ امپورنٹ شارڈ کوئسٹن حال شدہ بھی اور حال شدہ کے بغیر بھی جو کہ الگ الگ ویڈیو میں ہیں حال شدہ جبکہ غیر حال شدہ جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں ہیں موسٹ امپورنٹ شارڈ کوئسٹن وہ شیئر کیوں میں ہیں تو وہ اگر آپ لوگ نہیں دیکھے تو لازمی دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے نیچے تمام ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں پیپر سکیم کی ویڈیو بھی موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ موسٹ امپورنٹ پیپر کے لحاظ سے امس کیوز جو ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جلدی میں کمپوزنگ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کنفرم کر لی جئے گا اور جہاں سے آپ تیاری کر رہے ہیں وہاں سے آپ میچ کر لی جئے گا کوشش کیے کہ امس کیوز میں غلطی نہ ہو پھر بھی انسانی غلطی کو مدد نظر رکھنا چاہیے تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ایک دفعہ انسر ان کو میچ کر لی جئے گا تو سب سے پہلے علام اکبال نے مشہور خطبہ آل آباد کب دیا تو اس کا انسر ہے 1930 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز کس سال میں ہوا تو اس کا انسر ہے 1949 میں جنگ عظیم کس سال لڑے گئی اس کا انسر ہے اٹھارہ سو ستاون میں شملہ وافد کب ویس ریل لارڈ منٹو سے ملا 1906 میں قرارداد لہور آل انڈیا مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس کب منظور ہوئی قرارداد لہور تو یہ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا عمل کب میں آیا 1906 میں طریقہ خلافت کی رہنمائیو کرنے والی شخصیت کا نام ہے مولانا علی جوہر 1947 کی ابوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے تو اس کا انسر ہے پانچ قانون ازادی ہند کب منظور ہوا جولئی 1947 میں پاکستان ناغ غزیر تھا کتاب کے مصنف ہیں سید حسند ریاض توبت الاسو ناور کس کی تحریر ہے ڈپٹی نظیر احمد کی قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق کس صبح سے تھا تو اس کا انسر ہے بلوچستان اس کے بعد نیکسٹ ہے ریاست جمہو کشمیر کو انگریزوں نے ڈوگرہ راجوں کے ہاتھوں کتنے روپے میں فروغ کیا تو اس کا انسر ہے 75 لاکھ باؤنڈری کمیشن کا سربراہ کون تھا اس کا انسر ہے ریڈ کلف کیا میں پاکستان کے وقت ریاستے حیدر آباد دکن کس قوم کی اکثیت تھی ہندو تقسیم میں برسگیر کے وقت ہندوستان کا ویس رائے کون تھا لارڈ ماؤنڈ بیٹن گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو بھارت نے کس ریاست پر قبضہ کا لیا ریاست حیدر آباد دکن اسٹریٹ بینک کا پاکستان کی بنیاد رکھی گئی انیس سو اٹالیس میں اساسوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے تھا سات سو پچاس میلین متحدہ برسگیر میں انیس سو سنتالیس میں کتنی آرڈنیس فیکٹریاں کام کر رہی تھی تو اس کا انسر ہے سولان تو یہ مضا آنسر جو ہیں پہاڑی کی کم سے کم کتنی بلندی ہوتی ہے نو سو میٹر پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر شہرہ ریشم کس درے سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے درہ خنجراب کوہستان ہندو کشکی بلند ترین چوٹی ہے ترچ میر پاکستان کے جنوب میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے کوہ کرتھر اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے کس پہاڑی سلسلے میں آٹمی دماغے کیے چاغی ہلز پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے بھارت پاکستان کے شمال میں کون سا ملک ہے چین کیٹو کا اصل نام کیا ہے گھڑون آسٹن قرارداد کے مطابق ملک کا نظام ہوگا وفاقی دستور پاکستان انیس سو چھپن کا نفاز کب ہوا تیس مارچ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالکون ہے اللہ تعالیٰ قرارداد مقاسد پاس ہونے کا سال ہے انیس سو انچاس دستور پاکستان انیس سو باسٹ کس نے پاس کروایا صدر عیوب خان نے بنیادی اصولوں کمیٹری کی دوسری رپورٹ انیس سو باون میں کس نے پیش کی خواجہ نظام الدین نے بنیادی اصولوں کی کمیٹری کی پہلی رپورٹ کب پیش ہوئی انیس سو پچاس میں انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے خطبہ حجت الویدہ اس کے بعد نیکسٹ ہے قومی اسمبلی کے ارکان کے کل تداد ہے تین سو بیالیس ملک کا سربراہ ہے صدر مد سے شورہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے تو دو آپچن کریکٹ ہے اس کا حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان میں سینٹ کے ارکان کی تداد ہے ایک ست چار قومی اسمبلی کی ارکان کی انتخاب کی مدت کتنے سال ہے پانچ سال بنیادی جمہوریتوں کا نظام کس نے لاغو کیا عیوب خان نے برزگیر پر مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی ایک ہزار سال مشہور راگ میاں کی ملہار کے خالق ہیں تانسین مغل خاندان کا شہکار مسجد محابت خان پاکستان کے کس شہر میں ہے پشاور ہڑپا کے خندرات کس زلے میں واقع ہیں سہیہ وال ٹیکسرا کا راولپنڈی سے فاصلہ ہے چالیس کلومیٹر گندھارہ تحزیب کا مرکز شہر تھا ٹیکسلا وادیہ سندھ کی تحزیب کتنے سال پرانی ہے پانچ ہزار سال راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ کیا کھیلاتا ہے گندھارہ سات سو بارہ میں مسلمان وادیہ سندھ میں کس کی قیادت میں داخل ہوئے محمد بن قاسم عبد الرحمان چکتہی کا تعلق کس فن سے ہے فن مصوری آنثر کریکٹ ہے اس کا مصوری نیکسٹ سولہ سو سنتالیس میں شاہ جہان آگرگ بجائے کس شہر کو دار الحکومت بنایا اس کا انصر ہے ڈلی بلوچ زبان میں پہلا مجللہ شیعہ honے کا سال ہے چار مرتبہ سوری بلوچ زبان میں پہلا مجللہ شیعہ ہونے کا سال ہے تو اس کا انصر ہے انیس سوphin بلوچ زبان میں پہلا مجللہ شیعہ ہونے کا سال ہے انیس سوviron قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا سندھی میں اردو زبان ترکی زبان کا لہوزہ جس کے مینی ہے لشکر پاکستان کی قومی زبان ہے اردو شاعری کا مجموعہ شاہ جو رسالہ کی شاعر کا نائم ہے شاہ عبداللطیب بھٹائی پنجابی زبان کا سب سے میاری لہجہ ہے ماجی پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام ہے پٹا خزانہ اردو زبان کا پہلا دیوان جس شاعر نے لکھا سلطان محمد ولی کتب شاہ یہ کول مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں جو کہ قومی اتحاد پیدا کرے یہ کس کا ہے یہ ہے ریمز میور کا پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے کتنے فیصد افراد ہیں پینتیس فیصد مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لئے بہت ضروری ہے یہ کول کس کا ہے جان ایس مل کا پاکستان کے لوگوں کی قدر مشترک ہے دن اسلام پر پاکستان میں رابطہ کی زبان ہے اردو نیچٹ ہے پاکستان کا پہلا پانچ سالہ منصوبہ کب شروع ہوا انیس سو پچپن میں پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کو پانی کا صاف پانی نہیں ملتا ساٹھ فیصد زیادہ تر خوشک میں وجہ پاکستان کے کس صوبے میں کاشت ہوتے ہیں سرحد یا خیبر پکتون خان اشک قیمت طلب میں اضافہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام ہے معاشی منصوبہ بندی پاکستان کا تیسرا پانچ سالہ منصوبہ کب شروع ہوا انیس سو پینسٹھ کو یہ آپ کو تمام جو منصوبے ہیں ان کے یہ آرانے چاہئے کہ وہ کب شروع ہوئے انیس سو تریانوے میں کون سا پانچ سالہ منصوبہ شروع ہوا آٹھوان چوتھا پانچ سالہ منصوبہ کب شروع ہوا انیس سو ستر پاکستان کا دوسرا پانچ سالہ منصوبہ شروع ہوا انیس سو ساٹھ پاکستان میں آٹھوان پانچ سالہ منصوبہ شروع ہوا اندیس سو تریانوے پاکستان میں لڑکی کی شادی کے لئے کم از کم عمر ہے سولہ سال حکومت پنجاب کا تحفظہ نسوہ ایکٹ کس سال منظور ہوا دو ہزار سترہ سوری پنجاب میں کم عمر کی شادی پر پبندی کا ایکٹ کم منظور ہوا دو ہزار پندرہ یہ دو ہزار پندرہ یہ دو ہزار سولہ ہیں اس میں آپ کنفارم کر لیجئے گا نیکسٹ ہے پاکستان نے ایٹمی دھما کے کسان میں کیے انیس سو اٹھانوے میں انیس سو اٹھانوے میں کس سعودی فرماروان نے پاکستان کا دورہ کیا شاہ فیصل نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کی بنیاد رکھنے کے سن ہے انیس سو پچاسی پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا ایران نے ورل ٹریر سنٹر گواہ کس ملک میں پیش آیا امریکہ میں جنوری دو ہزار چار میں سار کانفرنس پاکستان کے کس شہر میں منقض ہوئی اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ بارڈر کو کہتے ہیں ڈرلائن کامرا کمپلیکس کی تعمیر میں پاکستان کو جس ملک نے مدد دی وہ ہے چین پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ سرد کی لمبئی ہے دو ہزار دو سب باون کلومیٹر پاکستان اور بھارہ کے درمیان نا خوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے مسئلہ کشمیر یہ آپ لوگ کے جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے دس ایم سی کیوز آ جائیں گے کافی امید ہے چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کر دیجئے گا اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ لوگ کہا ہے کہ انسولڈ ایک ہی ویڈیو میں موسٹ امپورٹنٹ وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو کا ٹیب چھارٹ کوئسٹن جو ہیں بہال شودہ پلیلسٹ ہے پوری وہ بھی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوگی پیپر سکیم جائے وہ بھی نظر آ رہے ہوگی اور موسٹ امپورٹن لونگ کوئسٹن جو ہیں ویڈیو کے وہ بھی آپ لوگ کو ویڈیو جائے نظر آ رہے ہوگی چھارٹ ٹیب نظر آ رہے ہوگے تو آپ لوگ جو ویڈیو دیکھنا چاہے اسے ٹیب کو جو ہے آپ پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کافی ہیلپ ہوگی مطالعہ پاکستان میں آپ کو کوئی اور ویڈیو یا کسی اور گیس پیپر کی ضرورت نہیں پڑے گی تمام گیس پیپر جو ہے بہت اچھی طرح جو ہے جو پیپر میں انشاءاللہ چانسز ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ آئے گا وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہوئے تو لازمی دیکھئے گا اور دوسرا تک بھی شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بیسٹ آف لک فائر اگزیم اللہ حافظ